السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج 25 ستمبر 2024 بدھ کا دن ہے شام کے تقریباً سوہ چار بچ چکے ہیں اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا بی جی پی لیڈر کا نیا شوشہ وقف تربی میبل پر ایک کروڑ سے زیادہ تجاویز وصول ہونے پر شکوک و شبہات کا کیا اظہار معاملے میں پاکستان چین اور زاکر نائک کی انٹری خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواستے کی ویڈیو کی نیچے اس چینل کو بھی سبسکرائیب ضرور کر لیجئے گا بی جی پی کے رکن پارلی میٹ نشیکان دوبے نے متنازع وقت رمی میبل سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کو تقریباً سوہ کروڑ سے زیادہ تجاویز رائع وصول ہونے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے تجاویز کی اتنی بڑی تعداد میں موصول ہونے پر سوال اٹھائے اور بیرونی طاقتوں کی ساجش کا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور چین کا ہاتھ ہو سکتا ہے بی جی پی لیٹر نے اس سلسلے میں جی پی سی کے چیرمین جگ دیمبا کپال کو خدلک کر تجاویز بھیجنے کے عمل میں بنیاد پرستنظیموں کے ملوث ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے بی جی پی کے رکن پارلیمیٹ نے ختم مسید کہا کہ رائے کے ذرائع سے بھی بنیاد پرستنظیموں زاکر نائق جیسے افراد اور آئی ایس آئی اور چین جیسی بیرونی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ان کے پراکسیوں کے ممکنہ کردار کی بھی چھانبین کرنے کی کوشش کی گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ نشیکان دوبے بھی پارلیمانی کمیٹری کے رکن ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف ہندوستان سے اتنی بڑی تعداد میں رائے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے دوستو اس خبر کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگلی ریپورٹ بہتی زیادہ اہم ہونے والی ہیں اس کو بھی تفصیل سے مکمل سنیے گا دوستو ہیدر آباد کے جنچل گوڑا گورمنٹ جونئر کالیج گراؤنڈ میں تعمیر ملت اور آئیے سی آر کی جانب سے وقت رمیمی بل کے خلاف عظیم الشان قومی کانفرس منعقدوں ہوئی اس عظیم الشان کانفرس میں بلا لحاظ مذہب و ملت مسلک و پارٹی سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی تمام رہنماؤں نے متنازف وقت رمیمی بل کے خلاف ایک آواز ہو کر مخالفت کی اور موڈی حکومت پر سخت انگیت کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا کانفرس میں وقت رمیمی بل کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی کانفرس کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں تمام سیکولر سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی لیکن کانفرس میں بی آر ایس کے کسی اہم رہنماؤں کی عدم شرکت نے تلنگانہ بھر کے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلاک کر دیا جہاں ایک طرف کانگریز کے جانب سے ریاستی سطح کے سینے رہنماؤں محمد علی شبیر نے کانفرس میں شرکت کر کے وقت بل کے خلاف اپر احتجاج درج کر آیا وہیں سابق وزیر داخلہ و بی آر ایس کے سینے رہنماؤں محمد محمود علی نے اس کانفرس میں شرکت نہیں کی محمود علی یا کسی اور بی آر ایس اہم لیڈر کی کانفرس میں عدم شرکت سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا بی آر ایس وقت بل کی حمایت میں ہیں یا مخالفت میں اسی طرح کے کئی سوال تلنگانہ کے مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تشویش پائے جا رہی ہیں واضح رہے کہ متنازع وقت بل پر ابھی تک بی آر ایس نے اپنا موقع ظاہر نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بیان جاری کیا گیا سلسلیم پرسان لابورٹ کے صدر مولانا خالص صحف اللہ رحمانی عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمیٹ سنجے سنگھ امیر جماعت اسلام اہن سید سعادت اللہ حسینی سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان رکن پارلیمیٹ مولانا محب اللہ ندوی سابق رکن پارلیمیٹ محمد عدیب تلنگانہ حکومت کے ایڈوائزر کانگریسر ہنما محمد علی شبیر سارن پر سے رکن پارلیمیٹ عمران مسود ان کے علاوہ دیگر علمائی کرام و سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی یہاں یہ تذکرہ بھی بے جاننا ہوگا کہ تین روز قبل صدر مجلس بیرشتر اسودین اویسی نے بھی وقت ترمیمی بل پر بی آر ایس قائدین کی خاموشی پر حیرانی کا اظہار کیا تھا واضح رہے کہ بی آر ایس پارٹی نے تین طلاق بل پر درپردہ بی جی پی کی تائید کی تھی اس کے علاوہ بی آر ایس نے پارلیمیٹ میں موڈی حکومت کے جانب سے لائے گئے متعدد بل کی خلقر حمایت کی تھی وہیں دوسری جانب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسودین اویسی نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ وقت بورٹ کو ختم کرنے کے لیے وقت ترمیمی بل دو ہزار چوبیس پیش کیا گیا موڈی حکومت کے جانب سے پارلیمیٹ میں وقت ترمیمی بل دو ہزار چوبیس پیش کیا گیا جس کی نہ صرف مسلم رہنماؤں تنظیموں بلکہ اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے اس بل کی مخالفت کی ہیں اس بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا گیا یہ کمیٹی پارلیمیٹ کے اگلے سیشن میں ریپورٹ پیش کرے گی لوگ سبا کے رکنے پارلیمیٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسودین اویسی نے مجوزہ وقت بورٹ ترمیمی ایک بل پر بی جی پی پر سخت نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل وقت بورٹ کو ختم کرنے کے لئے پیش کیا گیا تھا اویسی نے ممبئی میں ایک پرینز کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرندرمودی حکومت یہ بل وقت املاک کے تحفظ ترقی یا کرگردگی لانے کے لئے نہیں لا رہی ہیں بلکہ یہ بل وقت بورٹ کو ختم کرنے کے لئے لایا جا رہا ہے انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ بی جی پی اور آر ایسیس وقت بورٹ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں بی جی پی آر ایسیس کی طرف سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا فیلائے جا رہا ہے کہ وقف نیجی ملکیت کے بجائے سرکاری ملکیت ہے اسی طرح حکومت کی طرف سے یہ آرٹیکل 26 کے خلاف برچی ہے اویسی نے بل میں ایک شک پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ پچھلے پانس سال سے ایک باعمل مسلمان وفق کر سکتا ہے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے کیا وہ ایسا شخص جو دن میں پانس بار نماز پڑھے دارڈی ہو یا سر پر ٹوپی کیا اس کی بیوی مسلمان ہوگی یا غیر مسلم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں اویسی نے کہا کہ ہندو مذہم میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کوئی بھی وقف جائدہ جو حکومت کے پاس ہے اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا کلیکٹر جو ایک ایگزیکٹیو ہے یہاں جج کیسے ہو سکتا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی وفترمی میبل دو ہزار چوبیس ستمبر سے ایک اکٹوبر تک مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پانچ ریاستوں میں غیر رسمی بات چیت کرے گا ان مشاورتوں کا مقصد وف ایکٹ میں مجووزہ ترامیم کو بہتر بنانا ہے جو ملک بھر میں چھے لاکھ سے زیادہ ریشٹرٹ وف املاک کے انتظام کو کنٹرول کرتا ہے وف ایکٹ انیس سو پچانوے وف املاک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس میں طویل عرصے سے بد انتظامی بدعنوانی اور تجاوزات کے الزامات کا سامنا ہے وف ترمی میبل دو ہزار چوبیس بڑے پیمانے پر اسلحات لانے ریجیٹائیشن سخت ایڈٹ قانونی شفافیت غیر قانونی طور پر قابض املاک پر دو بار دعویٰ کرنے کا طریقہ ایکار یہ مشاورات اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی کہ وف ایکٹ میں کی گئی ترامیم عملی محسن اور کمیونٹی کے ضروریات کے مطابق ہوں کمیٹری کو پارلی میٹ کے انگلے جلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک اپنی ریپورٹ لوگ سباہ میں پیش کرنی ہے وہیں دوسری جانب وقت رمی میبل کے مسلمانوں پر پڑھنے والے منفی اثرات پر امیر شریعت فیصل ولی رحمانی سے خاص بات چیت امیر شریعت بیہار جھرخن و اڈیسا مولانا فیصل ولی رحمانی نے وقف ترمی میبل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وقف گورنرس میں کمیونٹی کی شمولیت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاں کہ اگر بل کو منظوری مل گئی تو اس سے وقف جائدادوں کو بے پناہ نقصان ہوگا لوگ سباہ میں مرکز حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بعد ازہ جی پی سی کو بھیجے گئے وقف بل دوہزار چوبیس کے سلسلے میں کمیونٹی لیڈروں سے مشاورت کے لیے مولانا فیصل ولی رحمانی آل انڈیا کے دورے پر ہیں اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ اور دیگر کئی سرکردہ تنظیمی بھی وف ایکٹ اور مجووزہ وقف بل دوہزار چوبیس کے خطرات کے بارے میں بیداری کے لیے ایک مہم چلا رہی ہیں اور اس بل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اس سلسلے میں انڈی ٹیوی بھارت کے نمائنجے سے خاص بات چیت کرتے ہوں اول انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کے ممبر مولانا فیصل ولی رحمانی نے جو کہ بنگلوروں کے دورے پر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ عملی طور پر وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی حقیقت مرک بھر میں وقف جائدادوں کے لیے خطرہ ہے اور حکومت کو اسے واپس لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بل کو الجھنوں سے نکالا ہے جو اس کے اعتراضات کے بیان سے ظاہر ہیں جس کا کوئی ٹھوس مقصد نہیں ہے اور یہ کہ حکومت اس بل کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں اور اس موقع پر مسلم کمیونٹی بل خصوص اور عوام کی طرف سے مطالبہ بلکل درست معلوم ہوتا ہے مسجد کہا کہ بل دونوں ایوانوں میں منظور ہونے اور ایکٹ بننے کی صورت میں کمیونٹی کے حکمت عملی کا کیا ہونا فیصل ولی رحمانی نے کہا کہ بل ابھی پاس نہیں ہوا اور انہیں امید ہے کہ یہ پاس نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیونٹی اس بل کا گہرائے سے متعلق کر رہی ہیں اور عوام کو اس کے خسرات سے آگا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز میں موڈی کی قیادت والی حکومت بے ساکھیوں تیرگو دشم پارٹی اور جنتازل یونائٹیٹ کی حمایہ سے چھد رہی ہیں جو کہ سوشلسٹ اور سیکولر پارٹیاں ہیں جن کا منشور انصاف کی بات کرتا ہے اور مجھے ان پارٹیوں سے امید ہے کہ وہ اس بل کو پاس نہیں کریں گے بھارت کی عوام کی یک جہدی کے احترام میں کمی نہیں ہونے دیں گے مولانا فیصل ولی رحمانی نے کہا کہ بل ایکٹ بن گیا تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا مولانا فیصل ولی رحمانی نے کہا کہ بڑی تعداد میں بخش جائداتوں پر حکومتوں اور حکومت کے سیاسی مقررینی ناجائز تجاوزات کا حصہ حصہ کیا اور مسلمانوں نے نہیں کیا ہے ناظرین و سامعین ان ریپورٹو کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسنی اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ